محمد عزقینہ کے بزار پر حاضری تھی ہے آج سے دو سال پہلے بھی میں نے اس وقت کے کورنگر محمد زبیر صاحب کے ساتھ محمد عزقینہ کے بزار پر حاضری تھی اس وقت اس وقت محمد عزقینہ پاکستان پرکی کرانے پرچھا پرک میں میدائی نہیں تھی تو یہاں پر اپلیمنٹ کیا جا رہا تھا فائدی عظم وہ شہر جہاں پر دوہزار تیرہ میں ہر شخص اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتا تھا دوہزار اٹھارہ میں عزقینہ امن کا گہوارہ تھا ایک دفعہ پھر روشنیوں کا شہر تھا لیکن آج دو سال میں کیا ہوا کہ آپ حضورت شہر سے ہیں ہر شخص محسوس کرتا ہے کہ آج نہ ملک میں کوئی حکومت ہے نہ ملک میں کوئی ترقی ہے نہ ملک میں کوئی روزگار ہے میگائی تاریخی سطح پر ہے اور ملک عزقی عظم جو ہے وہ نہ پتا ہے یہ افسوسناک حالات آج ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم بانی پاکستان کے مزار پر کھڑے ہیں پاکستان ہر طرح کے خطرے میں ہیں اور آج کسی کو احساس نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام کس ظلم کی چکی کس مہگائی کی چکی میں پیس رہی ہیں جہاں پر آٹا ستر پہ چینی نور پہ کیلو ہو چکی ہے لیکن آج تک حکومت جو ہے کوئی جواب نہیں دے پائی کہ یہ مہگائی کس نے پیدا کی ہے ہم نے اس عامریت کا مقابلہ کرنا ہے آج بدقسمتی سے قائد عظم کے پاکستان میں جمہوریت نہیں بلکہ عامریت ہے ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں الحمدللہ پاکستان مسلم لیقنون نواز شریف صاحب کی قیادت میں آج متحد ہیں وہ جماعتیں جہاں ایم این اے ایم پی اے پارٹی کے ورک لیڈر جماعت چھوڑ کر چلے جاتے تھے آج ایک شخص نے بھی جماعت نہیں چھوڑی بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ورکر اور لیڈر جو ہے وہ پاکستان مسلم لیقنون میں شامل ہونا چاہتے ہیں آج رب دلاللہ میں آج چیلنج کرتا ہوں آپ الیکشن کرائیں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں پاکستان مسلم لیقنون نواز شریف کی قیادت میں انشاءاللہ الیکشن سویپ کرے گی انشاءاللہ نواز شریف ہم اقتدار کی بھوکیں نہیں ہیں ہمیں الیکشن اس لیے نہیں چاہیے ہمیں الیکشن اس لیے نہیں چاہیے کہ ہم اقتدار میں آئیں ہمیں تو نظام کو درست کرنا ہے جو موجودہ نظام ملک کے اندر جو اقتدار کا نظام ہے اس میں پاکستان ترسی نہیں کر سکتا آج ضرورت ہے کہ جو بھی جو قوتی بھی ہیں جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں اقتدار کے اندر وہ بیٹھیں اس ملک کو یہ فیصلہ کریں کہ ملک میں حکومت کیسے ہوا کرے گی کیونکہ آج کا نظام ہے یہ جو مارڈل ہے جو ہم نے دو سال میں دیکھا ہے یہ نہیں چل سکتا ہم نے دوہزار اٹھارہ میں بھی کہا تھا کہ الیکشن متنازع ہے ہم پھر بھی پارلمنٹ کے اندر آئے تاکہ ملک میں جمہوریت کا تسلسل ٹوٹنے نہ پائے لیکن آج ہمیں تشبیش ہے پاکستان آج خطرے میں درونی خطرات میں ہے ہمارے معیشت تباہ ہو چکی ہے کوئی امید کی کرن نہیں ہے اور کوئی راستہ دکھانے والا کوئی امید دینے والا نہیں ہے اس لیے آج جو مہم مطن ہیں ہم اگر کوئی اور مہم مطن ہیں ہم اسے زیادہ حمل وطنی کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ضرورت یہ ہے کہ سب بیٹھیں فیصلہ کریں کہ ملک کو کیسے چڑھائے جائے گا اس کے بعد پاکستان کے عوام کو ایک فری اور فیئر الیکشن دیں انشاءاللہ وہی پاکستان کی ترقی کا راستہ ہوگا آپ حضرات کا بہت شکریہ ہے یہ بتا دی ہے یہ بتا دی ہے یہ بتا دیں کہ وفاقی حضومت نے خط لکھایا کہ نواز شریف صاحب واپس آ جائیں تو کب آئیں گے یا میڈیکل پیسر عدالت میں جائیں گے دوبالت کے لیے فاقی حضومت کے خط کی ایفیت ردی کے قابل سے زیادہ نہیں ہے اچھا یہ بتا دی ہے مرمات میں جائیں گے یا میڈیکل پیسر عدالت کے لیے ایک ہماریت میں جائیں گے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا آپ نے ملک میں جمہوریت کے لیے ملوشی بھئیار یہ آپ پتا سکتے ہیں کہ اس ملک میں یہ آمریت کسی میں مسلسکی ہے بازار تو وہ کہ آمریت زمدار تو عمران خان ہے نا جو آپ سے عمران خان تو جواب نہیں دیتا کہ آج آٹا کیوں مہنگا ہوا آج جو میڈیا کا حال ہے ملک کے اندر وہ کس نے کیا میں نے کیا عمران خان جواب دے آج میڈیا پر جو پابندی ہیں کیسے بیدا ہوئی ہیں آج کیا پاکستان کے میڈیا آزاد ہیں کتنی فستائی حکومت کتنی عمریت آج ملک میں شاید تعلیش میں کبھی نہیں ہوئی ان چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے ملک کو ترقی دیں دنیا کہاں جا رہی ہے پاکستان کہاں جا رہے یہ بڑی معمولی باتیں نہیں ہیں ہم نے ان پر سوچنا ہے سب نے مل کہاں پاکستان کسی ایک فرض یا کسی ایک اتارے کا نہیں ہے پاکستان ہم سب کا ہے ہم سب نے ہم سب اس کی طرح کی جاتے ہیں بائیس کروڑ کا ملک ایک ایڈمی طاقت ہے اور آپ آج ملک کے دیکھیں حالات کیا پیدا ہو چکے یہ ممولی چیزیں نہیں ہیں ہمیں تشویش ہے کہ پاکستان کو جو آج معاشی خطرات پیدا کر دیئے گئے ہیں یہ کل ہمارے لیے ہمارے وجود کیلئے خطرہ پیدا ہو سکتے ہیں اچھا آج جو ہے آپ ایم ملاقات کر رہے ہیں کیا حکومت کے اخلاق کوئی بڑا گرینڈ آلائنس بننے جا رہا ہے کہ اس حکومت کو ہٹانے کے لیے حکومت کو ہٹانے کے لیے کسی گرینڈ آلائنسی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے امام فیصلہ کر چکے ہیں کہ حکومت ختم ہو چکی ہے ہم تو کراچی آئے ہیں سب سے ملاقات کرتے ہیں ہمارے دروازے سب کیلئے ہیں پاکستان کی بیتری کے لیے سب سے ملاقات کی ہے یا نہیں کی یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ نولی کو آفر کی گئی ہے پنجاب گورنمنٹ کے آئے اور جائیں جس کو میاں صاحب نے بنا کر دی اس میں حقیقت کتنی ہے ہم کسی اقتدار کے طالب نہیں ہمیں اقتدار نہیں چاہیے ہمیں ملک کی ترقی اور ملک کی بیتری چاہیے ہمارا اپنی سیاست کرنی ہے ہمارا اپنا بیانیاں ہے ہم دونوں آپوزیشن میں ہیں ہم کچھ بات پر متفق ہیں کچھ بات پر اتفاق نہیں ہے تو یہ معاملہ سیاست ایسے ہی ہوتی ہے انشاءاللہ سب کا مقصد ایک ہے کہ ملک ترقی کریں سب کا ملک ترکی کریں